بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج آپ لوگ کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں خوشی کیا ہے الحمدللہ 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 میرا چینل مانیٹائز ہو چکا ہے اور یہ چینل مانیٹائز ہوا تھا لیکن کچھ وجہات کی بنا پر میں یہ ویڈیو تب اپلوڈ نہیں کر سکی سوچا تھا یکم ستمبر کو کروں گی لیکن یکم ستمبر تک زندگی نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین ایسی کھینچی کے سنبھلنے اور ہوش آنے میں کچھ وقت لگا خیر اب آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں میں نے یہ جو چینل تھا وہ ایک سال پہلے یعنی یکم جلائی دو ہزار بائس میں کو بنایا تھا سٹارٹ کیا تھا جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا بہلکل ایسے رینڈم لی میں نے یہ سٹارٹ لیا تھا مجھے بہلکل یہ بھی نہیں آئیڈیا تھا مونیٹائزیشن کیا ہوتا ہے یہاں سے کچھ ارننگ بھی یوٹیوب سے ہوتی ہے بس گھرمیوں کی چھٹیاں جب سٹارٹ ہوئیں تو لائک ادھر مامز مجھے بھی وہ جو ایک دورہ پڑتا ہے نا ماؤں کو اب چھٹیاں ہم فری ہیں تو اپنے بچوں کو یہ بھی بنا کے کھلا دیں ان کے لیے یہ کوک کریں یہ کریں تو اسی پیشن میں میں مختلف چیزیں بنا رہی تھے بچوں کے لیے اور اپنا ورس ایپ سٹیٹس پر لگا دیتی آج میں نے یہ بنایا یہ بنایا تو سب بہنیں بھابیاں پوچھنے لگ جاتے تھے ریسپی کیا ڈالا کیسے بنایا اور سب کو لگ لگ بتاتے بتاتے نا خب کے ایک دن ایسے میں نے اپنی بینڈ سے فون پر بات کرتے ہیں یا میں نے تو چینل بنا لے ریسپی اپلوڈ کر دیں گے سارے خود ہی ادھر سے دیکھ لیا کرو لگ لگ سب کو کیا بندہ بار بار سمجھائے تو جب میں یہ بات کری تھی میرا بیٹا پاس تھا اور میں ایسے کہتے ہیں میں بنا تو لوں چینل لیکن مسئلہ یہ کہ میرے پاس کوئی بھی لگجری ایسے بڑا خوبصورت سا بڑا سارا کیچن نہیں ہے تو بس اس لیے میں چینل تو بنا نہیں سکتی ہوں تو میرے بیٹا نے کہا ماما آپ کو پورا کچن تو نہیں نا چاہیے کوکنگ کرنے کے لیے آپ کو جسٹ ایک فریم اپنا ریڈی کرنے میں نے کہا کیا مطلب فریم ریڈی کرنے تو اس نے ایکسپلین کیا کہ آپ کو جتنا آپ کے کیمرے کی رینج میں جتنی جگہ جو چیز آپ نے دکھانی ہے آپ صرف اس کو اپنی ریکوائرمنٹ آپ ریڈی رکھیں اور اس پہ دکھائیں اگر آپ کوکنگ کر رہی ہیں تو آپ چھولے والا اتنا پورشن جو ہے جتنا آپ نے دکھانا ہے آپ نے بس وہی دکھانا ہے پورا کچن اتنا بڑا چل پھر کے تھوڑی آپ نے دکھانا ہے میں نے کہا یہ تو با ٹھیک ہے فورم میرے مائنڈ میں کلک کیا اور نیکس دے جب میں اپنے بچوں کے لیے کیک منا رہی تھی تو میں نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کرنے شروع کر دی بلکل مجھے آئیڈیا نہیں تھا یوٹیوب کے ڈائمنشنز کا پتہ نہیں تھا میں نے ورٹیکل کیمرہ کے ساتھ وہ ویڈیو بنائی وائس آور کا نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ کون سے ہیں بس میں نے وہ ریکارڈنگ کر لی اور اس کے بعد میں نے اس کو اسی آواز جس میں وہ بیٹر کی بھی آواز بردنوں کے کھڑکے کھڑکے یعنی فل کھڑک کھڑک والی وہ ویڈیو ہے ایز ایز میں نے پلوڑ کیا آپ میری فرسٹ ویڈیو دیک سکتے ہیں وہ اسی میں ہے بعد میں اس کو میرے بچوں نے ہی مجھے بتایا کہ آپ کائن ماسٹر سے ویڈیو ایڈیٹ کر سکتی ہیں جب میں نے وہ کیا مجھے تھوڑا پچیدہ لگا تو پھر انہوں نے ہی مجھے بتایا آپ چلیں ان شورٹ پہ کر لیں تب سے ویسے میں ان شورٹ ایپ سے ہی اپنی ویڈیو ایڈیٹ کر رہی ہوں ابھی تک بہت ایزی ہے اس کو اور کیونکہ میری ویڈیو اس کے کوکنگ سے ریلیٹڈ ہیں اس میں بہت زیادہ کوئی ایڈیٹنگ ٹول کی ضرور نہیں پڑتی ہے اس لیے میرے لیے وہ بہت بیسٹ رہا سمپل ٹو یوز ہے چلیں جی ویڈیو ایڈیٹ ہو گئی اپلوڈ کر دی اور اس کے بعد ایک دن میں مجھے یہ سمجھ میں آیا یوٹیوب جو میں یوزر ہو گئی اور دیکھنے لگی کہ آپ یوزر ہیں لنک شیئر کیے سبسکرائبرز فیملی سے فرینڈ سے اردگرد سے آپ کو ملنے تھوڑے تھوڑے شروع ہو گئے اور پھر مجھے یہ بھی پتا چلا یوٹیوب سے کہ یہ ایک مونیٹائزیشن نام کا لفظ سنا اور اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں اور یہ کیا اس پر ارننگ بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی میرے لیے ارننگ معنی نہیں رکھتی فور می it's all about one more success story جو کہ الحمدللہ جا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو یہ شیئرنگ کا مقصد بھی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے سکسس کے اس سفر میں آگے بڑھتے جانا ہے امتنی ہانی ویڈیوز بنائیں اپلوڈ کریں سیکھیں ساتھ ساتھ میں نے بھی ساتھ ساتھ سیکھا ہے آپ بھی ساتھ سیکھیں یوٹیوب سے ہی سیکھیں اور یوٹیوب پہ ہی اپلوڈ کریں اور یوٹیوب سے ہی کمائیں سمجھ میں آ رہی ہے نا بات تو ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں میں ویڈیو اپلوڈ کرتی رہی ڈیلی بیسیز پہ بنا میں ڈیلی لیتی تھی لیکن اگر میں پس ڈیلی ٹائم نہیں ہوتا تھا ایڈیٹنگ کا تو میں جس دن بھی مجھے جس وقت بھی لیٹ نائٹ یا جب بھی ٹائم ملنا میں نے ایک دو تین کٹھی ویڈیوز ایڈٹ کر کے رک لینی اور اپلوڈ بھی کر دینی مختلف ڈیٹس اور ٹائمنگ جو میرے حساب سے سوٹیبل ہوتے تھے ان ڈیٹس اور ٹائم کے حساب سے میں نے سکیجول کر کے سیٹنگز میں جا کر سکیجول کر کے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر لیتی جو اکثر لوگ کہتے تھے یا تم تو اس وقت ہمارے پاس ہیدھا بیٹھی ہو تمہاری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تم موبائل یوز نہیں کر رہے یعنی آپ کو یہ بھی ٹینشن نہیں ہونی جائے کہ ڈیلی آپ کو اس پہ پر پ اپلوڈ کر کے فری ہو سکتے ہیں آپ کی طرف سے اپلوڈ ہو جائے گی خود با خود وہ پبلک ہو جائے گی جس جیٹ اور ٹائم کے لیے آپ نے اس کو سکیجول کیا ہے تو اسی طرح سے میں کرتی گئی جو سبسکرائبر سے بڑھتے گئے اور کچھ یوٹیوب ریکومنیشنز میں میری ویڈیوز جاتی رہی ہیں اور یہاں پہ میں پاکستانی اپنے ویورز کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شکریہ دا کروں گی انڈین اپنے ویورز کا کیونکہ میرے جو موسٹلی ویورز ہیں اور و واش ٹائم جو ہے وہ مجھے انڈیا سے بھی بہت زیادہ واش ٹائم ملا ہے یوکے یو ایسے اور بھی بہت ساری کنٹریز سے ملا ہے اراغ اران ترکی لیکن جو پاکستان بلکہ پاکستان سے بھی زیادہ جو مجھے واش ٹائم ملا ہے وہ انڈیا سے ملا ہے چلے میں بتاتی ہوں بچوں نے گائیڈ کیا بچوں نے سپورٹ کیا اپنی ماں کو وہ بتاتے سمجھاتے رہے اور میرے حسبن الحمدللہ وہ تو ہمیشہ سے میرے لئے ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہے میں انہیں ہمیشہ اپنی بیک بون کہتی ہوں اپنے پر کہتی ہوں ان پروں کے سہارے میں اسمانوں کی بلندیوں پہ الحمدللہ ہمیشہ اڑتی پھر ہوں اور اللہ انہیں میرے سر پہ سلامت رکھے تاکہ میں آگے بھی ہمیشہ اسی طرح ازاد بے باگ انچی اڑانے بھرتی رہوں آپ سب لوگ بھی پلیز آمین کہیے گا اس دعا پر آمین سماوین چلے آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں واش ٹائم آپ گین کرنے کا آپ کا پہلے دن سے جو ٹارگٹ ہونا چاہئے وہ سبسکرائبرز نہیں واش ٹائم ہونا چاہئے سبسکرائبرز گین ہوتے جاتے ہیں ریل آڈینس اگر آپ کو ملے گی تب ہی آپ کا واش ٹائم ہوگا چاچی مامو پپو تایا جو ہیں وہ آپ کو واش ٹائم نہیں دے پائیں گے کیونکہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے چار ہزار گھنٹے کوئی تھوڑا واش ٹائم نہیں ہے یہ آپ کے اپنے ایک تفہہ دیکھ لیں دو تفہہ بار بار رپیٹ ایک بندہ دیکھے گا تو یوٹیوب آٹومیٹکلی وہ واش ٹائم مائنس بھی کر دیتا ہے اس لیے سیم لوگوں کے بار بار دیکھنے سے آپ کا یہ واش ٹائم والا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا آپ کو باہر سے آڈینس گین کرنی پڑے گی اور اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اچھا بنانا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو اچھی ہو کلیر ہو آپ جو دکھا رہے ہیں وہ دکھ رہا ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ کو سکھا رہے ہیں تو آپ کی ایکسپلین کریں اس کو سارے سٹیپس بتائیں اور آپ کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ کلیر ہونی چاہیے اگر آپ سکھا رہے ہیں تو دیکھنے والا سیکھ جائے اور وہ ایسا اچھا سیکھے اتنا اچھا اسے سمجھ میں آئے کہ وہ دوبارہ بھی آپ پر اس کا ٹرسٹ ویلی ہو اور وہ دوبارہ کوئی ڈھونڈ کے آپ کے چینل پر آکے آپ سے مزید بھی سیکھنا چاہے تو اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کا کوئی پہلو دکھا رہے ہیں کوئی سکلز دکھا رہے ہیں آپ بہنوں بنائیں ویڈیو اپلوڈ کریں آپ دکھائیں آپ گھر کی چار دیواری میں بغیر سامنے آئے بغیر اپنا آپ دکھائے بھی آپ اپنا ہنر دکھا سکتی ہیں اور اس میڈیوم کو آپ استعمال میں لاسکتے ہیں مجھے تیرہ مہینے یعنی ایک سال ایک مہینہ لگا چینل مورنٹائز کروانے میں یہ واش ٹائم اور سبسکرائبرز پورے کرنے میں اور مجھے جب میل آئی تو میں نے فورن سے اپنا وائٹی سٹوڈیو کھولا اور وہاں پہ مجھے آپشن جو نظرہ ہے فوری طور پہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا میں نے یوٹیوب سے دیکھا کہ آپ کو یہ میل آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو مجھے پتا چلا جب آپ کو وائٹی سٹوڈیو میں اپلائے نو والا آپشن مل جاتا ہے یہ اپنے ٹارگٹس اچیف کرنے کے بعد پورا کرنے کے بعد تو آپ نے پلائے نو پہ میں نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد جو جو تھری سٹیپس تھے وہ ایز ایز میں نے وان ٹو اور پھر تیسرا مونٹائزیشن والا تھا جو کہ میں نے ایز ایز اس پہ جو جو لکھا تھا اس کو فالو کرتی گئی ڈیٹیلز دیتی گئی اور دو دن میں میرا چینل مونٹائز ہو کے آ گیا یعنی آٹھ اگست کو میرا چینل جو ہے مورننگ میں ہی مجھے میل آگی تھی کہ آپ کا چینل مونٹائز ہو چکا ہے ویڈیو میں نے اسی دن بنائی لیکن آپ لوگوں کے ساتھ تب اپلوڈ نہیں کر سکی اب دوبارہ سے وائس آور کر کے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن مل سکے آپ کام مت چھوڑیے گا ویڈیوز بنانا مت چھوڑیے گا ڈیسارٹیڈ مت ہونا اور اگر کوئی بھی آپ کو گائیڈ لائن چاہیے ویڈیو میکنگ ویڈیو میکنگ آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پور سکتی ہیں میں آپ کو پورا پورا گائیڈ کروں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تاکہ آپ لوگ بھی اپنے چینل کو مونٹائز کروانے میں کامیاب ہو سکیں اور یوٹیوب ارننگ آپ کے بھی سٹارٹ ہو سکے مزید کوئی کسٹن ہو تو ضرور پیش لیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ